موسیقی اسلام علیکم پروگرام سفر شرط کے ساتھ آبی دلی بھگ حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو سہر کرواتے ہیں دنیا کے مختلف مالک کی اور آپ کو بتاتے ہیں وہاں کی ثقافت وہاں کے جغرافیت تاریخ اور مختلف چیزوں کے بارے میں اس پروگرام میں میرے ساتھ میرے شریک مذبان ہیں سید شرف الدین صاحب جو آپ بھی موجود ہیں اسلام علیکم سید سلام علیکم سلام علیکم اس کے علاوہ بھی اور کوئی ممالک شامل تھے اس کے بارے میں کچھ ہمارے یہ شروع میں جب ازاد ہوئے تھے کئی ممالک ایشیا اور افریقہ میں تو انیس سو اٹھاون میں یونائٹڈ عرب ریپبلک کا وجود آیا قیام پذیر ہوا جس میں ایجپٹ اور سیریہ دونوں ایک ریپبلک بنے لیکن یہ یونین زیادہ عرصے تک نہیں چل سکی انیس سو ایک سٹھ میں یہ پھر علاہدہ ہو گئے کیونکہ اگر آپ ویسے بھی نقشے کے اوپر دیکھیں جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا چالیس سے زیادہ گورنریٹس تو صرف ایجپٹ کے ہیں اور سیریہ خود اتنا بڑا ملک ہے اور نہ صرف اتنا بڑا ملک ہے بلکہ آج کل کے جو حالات ہیں اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنا ملٹی ایتھنک اور ملٹی ریلیجس وہ ملک ہے اور پھر دو مختلف بڑے آدموں میں بڑے ہوئے ہیں یہ میڈلیسٹ اور افریقہ کے ساتھ اس کی تعلقات اور جبکہ سیریہ بلکل پورا میڈلیسٹ میں ہے تو ان کے بہرحال ایڈیالوجیکل پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے اور انتظامی امور کی وجہ سے یہ نائنٹین سکسٹی ون میں پھر الگ الگ کنٹریز ہو گئے تو یو اے آر کا قیام ختم ہوا اور پھر ایجپٹ ایک انڈیپنڈنٹ ریاست بن کے شامنے آیا تو ان کے پہلے صدر جو تھے انیس سو اکسر جمال عبدالناصر یہ تو اس سے پہلے سے نہیں چلے آ رہے تھے جمال عبدالناصر اصل میں ریبلوشنری لیڈر تھے جو تھے فوج میں لیکن جب انہوں نے سوئیس کنال کو نیشنلائز کیا انیس سو چھپن کا واقعہ جو ہے تو یہ ایجپٹ کے نئے لیڈر بن کے اوبرے اور انہوں نے ایک طرح سے اتھاریٹیرین ریجیم رکھا اور اس زمانے میں ایک فیشن بھی تھا کئی کنٹریز کا ڈیموکرسی اتنی عام نہیں ہوئی تھی تو وہ جو پاور میں آ جاتا تھا ایک طبقہ وہ پھر بوسی کو اپنے تجربے کی بنیاد پر ملک کو چلاتا تھا جمال عبدالناصر نے بڑے عرصے تک حکومت کی ان کو اس وقت ان کو دھچکہ پہنچا ان کی شورت کو جب یہ ہارے انیس سو سٹھ سٹھ کی جنہ جنگ ہارے پھر تیہتر میں دوبارہ ہارے اسرائیل کے ساتھ تو پھر ان کی پاپلاریٹی کم ہوئی پھر ان کو ریپلیس کیا انہی کے انہی کے کلیک میں سے انوار سادات نے ان کو ریپلیس کیا پھر انہوں نے کیمپ ڈیویٹ ایگریمنٹ کیا جس سے صلاح ہوئی اور اس صلاح کی نتیجے میں آج جو شرمل شیخ ہے آپ کا سانائی ڈیزرٹ ہے وہ ایجپ کو واپس مل جکا ہے لیکن وہ پاپولر نہیں تھے اس لیے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا پھر ان کے بعد ایک لمبے اور طویل عرصے کے لیے حسنی مبارک آئے پھر ہم جانتے ہیں بھی ریسنٹ ہسٹری میں حسنی مبارک کے عرب سپرنگ جو آئی تو اس میں دو ہزار دو میں وہ پھر ان کو چھوڑنا پڑا اور اس کے بعد پھر محمد مرسی زیادہ سے تک نہیں چلے کیونکہ وہ اپنا ریولوشنری پروگرام اس طرح سے لانا چاہتے تھے کہ اوور دو تین سالوں میں پورے کا پورا ایجپ تبدیل کر کے اسلامی نظام لانا چاہتے تھے وہ اس میں انہوں نے چونکہ جلدبازی کی بہت سارے لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا نظام آ رہا ہے تو وہ پھر ان کو ہٹنا پڑا اور اس کے جگہ محمد مرسی سی صاحب آئے جو کہ آرمی کے جنرل تھے اب یہ الیکشن لڑکے ایک بیچ میں نام آتا تھا جمال عبدالناصر کے جنروں میں حسنین الحیکل جی انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اخبار کی جس کا نام تھا آپ کا الہرام اور سیاسی طور پر بھی بہت مشہور ہوئے لیکن چونکہ دیموکرسی پوری طرح سے نہیں تھی اگر اس زمان میں ہوتی تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ الیکٹ بھی ہو جاتے لیکن ان کا نام جو ہے وہ اس اخبار کے ساتھ منسل ہے تو اس کے بعد جب یہ ایک ملک نہیں رہے دونوں ان کی سلطنت اور اپنی حکومت ریاست بلکل الگ ہو گئی شام کی اور یہاں پر الگ ہو گئی یہاں پر جمہوریت کا سلسلہ رہا یا وہی تھوڑا بکس جمہوریت تو آئی صحیح طور پر آپ کے عرب سپرنگ کے بعد اور وہ محمد مرسی جو تھے وہ جمہوریت کے نتیجے میں صدر بنے تھے لیکن چونکہ ایجپٹ ایک جمہوری طور پر نہیں چلا تھا کافی سالوں تک تو ان کو جمہوریت کے تقاضے جو بہت نازک تقاضے ہوتے ہیں اور کئی ملکوں میں اس کا ادراک نہیں کر سکے اور اس درخت کو جو ہلکے ہلکے پناپنا تھا بڑھنا تھا وہ چاہتے تھے کہ ایک سال میں پھل دینے لگے تو اس وجہ سے جمہوریت دوبارہ ریبرس ہو گئی اور اب ایجپٹ جو ہے وہ قواسی ڈیموکرسی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی وہاں کی سیاستے متعلق اب کچھ وہاں کے بازاروں کے بارے میں بتائیے کوئی خان خلیلی بازار وہاں کا سنائک بہت مشہور ہے اس کی کیا وجہ ہے جس طرح سے گرینڈ بازار ترکی کا مشہور ہے اس لیے قاہرہ میں ایک بہت بڑا بازار ہے جو انڈر ون روف ہے اس کا نام ہے خان خلیلی گرینڈ بازار اور وہاں پہ آپ کو ایجپٹن ہینڈی کرافٹ اور بے شمار آپ کو چھوٹی چھوٹی جب کی مشہورات کپڑا قمیسیں شرٹس وغیرہ ملتے ہیں ہینڈی کرافٹس کا آپ ذکر کرتے ہیں کیا ہینڈی کرافٹس خاص وہ ہینڈی کرافٹس جو ہیں اس میں دو طرح کی ہینڈی کرافٹس ہیں ایک تو جو عام لوگ بناتے ہیں جس طرح سے ہمارے ہر ملتے ہیں دستکاری ہے مرتن ہیں کپڑے ہیں استعمال کی چیزیں ہیں کھلونے ہیں یہ آپ کو ملیں گے خان خلیلی بازار میں اور اس بازار کی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ جائیں تو اس میں گلیوں سے گلیاں نکلتی چلی جاتی ہیں اور مجھے اتفاق ہوا ہے ایک اتفاق نماز کا ٹائم آ گیا تھا تو میں اسی گلیوں میں سے پوچھاتا پہنچا تو انہوں نے کہا فلانی جگہ مڑ جاؤ وہاں اوپر سیکنڈ فلور پر ایک مسجد ہے اس جب میں مسجد نے پہنچا تو میں حیران رہ گیا کہ وہ اتنی پرانی قدیم مسجد تھی جو کسی زمانے میں ان وہاں کے دکانداروں نے تاجروں نے مل کے شاید بنائی تھی جیسے ہمارے ہمیں بھی ہوتا ہے جو لوگ بنا لیتے ہیں اپنی سہولت کے لیے کہ سارے کی ساری بلڈنگ وہ آپ کے گارے کی یعنی کہ مٹی کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اور اتنی قدیم بلڈنگ تھی یہ مجھے بڑا مزایا ہے کتنی قدیم ہوگی ہوگی اس میں کارپیٹ تک کارپیٹ تک بوسیدہ ہو چکا تھا جو بچھا ہوا تھا لوگ نماز پڑھتے تھے یہ وہ ہنڈی کرافٹ ہیں جو سودان کے رہنے والے جب اسوان ڈیم بنا تھا تو وہ بہت سارا علاقہ جو تھا وہ ان کے ویلیجز وہ پانی کے اندر آگئے تو ان کو پھر متابل جگہ حکومت ایجیٹ نے اور جگہ دی تو وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ افریقی اس کی ہیں انہزاد کی لیکن وہ اپنی وہاں کی خاص افریقن ہنڈی کرافٹ بناتی ہیں اور اس کو بیچنے کا بڑا عجیب طریقہ ہے وہ یہ کہ جب یہ کروس جاتے ہیں کیونکہ دریائے نیل اتنا گہرا ہے کہ اس میں باقاعدہ کروس کشتیاں اور بھاری کشتیاں چل سکتی ہیں ویسے تو اگر آپ دریائے نیل پر چاہیں کشتی سے جانا چاہیں تو آپ کو قہرہ میں بھی مل جائیں گی اسوان میں بھی مل جائیں گی بادمان والی کشتیاں جو بہت مشہور ہیں وہ ایک دن کے لیے آپ ہائر کریں اور اس میں سارا دن وہ آپ کو بیچ میں لنچ کے لیے بھی روکے گا اور نماز کا بھی وقفہ ہوگا پھر آپ کو واپس لائے گا لیکن یہ جو بڑے جہاز ہوتے ہیں یہ جب گزرتے ہیں تو وہ نوبیان ویلیجز کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑی دیر کے لیے لگ جاتے ہیں اور پھر وہاں رسیوں سے بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ آپ کو رسیاں دے دیتے ہیں کیونکہ آپ رسے پر کھڑے ہوتے ہیں جہاز کے وہ آپ رسی نیچے پھیکتے ہیں تو وہ جو خواتین ہیں جو بیچ رہی ہوتی ہیں وہ باندھ دیتی ہیں جو چیز انہیں بیچنی ہوتی ہے پھر آپ وہ رسی کھینچ کے اوپر دیکھتے ہیں اس میں کوئی کپڑا ہے کیا ہے پھر آپ اسے بارگین کرتے ہیں زبان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کچھ اشارہ کنائے بھی چلتے ہیں کچھ پیسے دکھا کے بارگیننگ ہوتی ہے پھر جو چیز آپ کو پسند آدھاتی ہے وہ آپ رکھ لیتے ہیں اور وہ اسی رسی والی ٹوکری میں آپ پیسے ڈال کے اور وہ چیزیں آپ کو نہیں چاہیے وہ واپس بھیج دیتے ہیں وہ ایک بڑا سین ہوتا ہے خاصا ایک ڈیڑھ گھنٹا بہت دلچسپ سین ہوتا ہے اور اس میں کافی لوگ بہت ساری چیزیں لے لیتے ہیں تو یہ وہ نوبین ایک وی آف لائف ہے جو وہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اور بڑا اچھا امتزاج ہے اصل میں جو خوبی ہے ایجپٹ کی وہ یہ ہے کہ یہ بہت پرانی سیولائزیشن ہے اور ہم تو خیر اسلام تو بہت نیا ریلیجن ہے اس لحاب سے دیکھیں اس سے پہلے کرسچانیٹی تھی اس سے پہلے جوڈائزم تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا قرصہ میں ملتا ہے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا ماؤنٹ سینائی کا وہاں پر اگر آپ جائیں تو نہ صرف وہ آپ کو برننگ بوش نظر آتی ہے بلکہ اطراف میں ایک پہاڑ بھی ہے جس پہ ایک گائے کی تصویر بنی وہ گائے خودی ہوئی ہے اب وہ ٹوریزم پرپس کے لئے خودی ہو یا کسی نے پرانی خودی ہو لیکن وہ بچھڑا نظر آتا ہے جس بچھڑے کا ذکر ہے ذکر ہے قرآن میں ویسے قرآن میں دو جگہ بچھڑوں گائوں کا ذکر ہے ایک تو یہ کہ سامری نے جو بنایا تھا اور دوسرا یہ کہ جب وہ بنی اسرائیل یہ پتا کرنا چاہ رہے تھے کہ کس شخص کن لوگوں نے اس شخص کو قتل کیا ہے کیونکہ اس کا بیٹا جو تھا اس نے ایک موامہ کھڑا کر دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بیچ میں لیا آیا تھا کہ بتائیں اس کا میرے باپ کا قاتل کون ہے تو اس وقت بھی ایک گائے زبا کرنے کو کہا گیا تھا سورہ بکرہ میں سے تو ایجپ میں یہ گائے کا جو ایمیج ہے وہ کافی ہاں پرانی جو تصاویر ہیں احرام میں احرام مصر میں ملتی ہیں اس میں بھی کئی جگہ گائے بنی نظر آتی ہے یہاں نظر آتی ہے اور اس سے بھی پیچھے اگر آپ جائیں تو کرسچانیٹی اور جوڈائزم کے آنے سے پہلے فیرون تھے فیرون کی دو کنگڈمز تھی ایک نیو کنگڈم تھی جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں جو کرناک میں تھی جو اولڈ کنگڈم تھی فیرون کی وہ تھی سقارہ میں سقارہ ایک جگہ ہے جہاں پہ فیرون کی اولڈ کنگڈم تھی ان کی بھی دو کنگڈمز ہیں پھر فیرون سے پہلے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی دین میں رکھنے پڑے اور ان لوگوں نے اپنی طرف سے شیطان نے بہت سارے خداوں کو تو وہ وہاں پر ٹیمپلز ہیں جو نظر آتے ہیں آپ کو ان مقامات پہ چار ٹیمپلز قابل ذکر ہیں ایک ہے ٹیمپل آف عبیدوس وہاں لوگ جاتے ہیں ایک ہے ٹیمپل آف ہورس یہ باز کی شکل کا ایک ہے جس وہ خدا مانتے ہیں تو یہ اس کا ہورس ہے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہر جس کے نام پر یہ ٹیمپل بنا رہے ہیں وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور ایک ٹیمپل آف فیلائی ہے اور ایک ٹیمپل آف آسیرس ہے اس میں ایک جگہ میں مجھے بات بڑی عجیب سی لگی کہ غالباً یہ ٹیمپل آف آسیرس ہے جب آپ وہاں جائیں تو تقریباً پچاس ساٹھ ہیوچ بگ کولمز بالکل آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ بڑی محنت سے بنائے گئے ہیں ایک ایک کولم اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کو اگر دونوں ہاتھوں سے اس کو لینے کی کوشش کریں اپنی گھرے میں تو نہیں آتا اتنے بڑے بڑے گمبد ہیں پچاس ساٹھ اور سیدھ اوپر جاتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ بڑی رہے تھے ہو سکتا ہے اس زمانے میں چھت پڑی ہو لیکن اس کا چھت نہیں تھی تو مجھے پھر وہ اس وقت یہ خیال آیا کہ یہ وہ مطلب ہے کہ اسوسییشن ہوئی کہ فیرون نے بھی حامان سے کہا تھا کہ میرے لئے ایک سیڈھی لے کے آؤ کہ میں اوپر جا کے آسمانوں میں دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا خدا کون ہے تو اس قسم کے وہاں اونچے اونچے وہاں پر آپ کو ستون ملتے ہیں تو اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ وہاں پر اس وقت جبکہ یہ تاریخی کا اور شرک کا بہت بولبالا تھا وہاں پادریوں نے بڑا ہولڈ رکھا ہوا تھا اچھا ایون دا کنگز جب تک کہ اس ٹیمپل کا پجاری بادشاہ کو اجازت نہ دے کہ آپ اندر آئیں وہ اندر نہیں آ سکتا تھا تو وہ پجاری سے پوچھتا تھا کہ بتاو آپ خدا نے کیا کہا تو جو پادری کہتا تھا وہ بادشاہ کرتا تھا فیرون نے اس کو توڑ دیا اس نے کہا یہ ان کی پاور کم کرو اور خود خدا بن جاؤ تو وہ خود خدا بن گیا پھر اس کو جب موسیٰ نے راہ راست لانے کی کوشش کی تو وہ نہیں آیا اس کی قسمت میں نے ہی لکھی تھی ہدایت تو اگر آپ قاہرہ کے موزیم جائیں ہاں قاہرہ کے موزیم میرا اگلا سوال تھا کہ قاہرہ کے موزیم کے بارے میں ہم وہیں پہنچ گئے ہیں تو قاہرہ کی موزیم اگر آپ جائیں بہت بڑا ہے مطحف القاہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی جو براؤن بیلڈنگ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سلائٹ پر جو براؤن بیلڈنگ ہے بلکل وہ جس طرح ہوتے ہیں پاٹس اس کلر کی بیلڈنگ ہے سمپل سی عمارت ہے لیکن آپ اندر جائیں تو ایک ایجپشن نوادرات کا جو ہسٹوریکل نوادرات ہیں اس کا ایک دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے تو اس میں رامسیس تا سیکنڈ کئی ہزار سال کئی ہزار سال صدیوں پرانی نوادرات جہاں جہاں ان کو زمین سے ملیں اس میں توتان خامون کا وہ سارکو فگس بھی ہے سارکو فگس مراد یہ کہ وہ جو اس کی ممی تھی وہ ممی کو پہلے ہنوت کر کے اس میں فرنکنس ایسنس بھی استعمال ہوتا تھا اور لوبان اور کیا کیا حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے ایجاد کر دیا تھا طریقہ پریزف کرنے کا وہ اس میں ڈالتے تھے ایک خول میں پھر اس کے اوپر ایک ڈیکوریٹڈ خول بناتے تھے پھر اس کو ایک اور ڈیکوریٹڈ خول میں رکھتے تھے اور سارا جتنا کئی تہوں میں بلکہ بلکہ اگر آپ نے روس کی وہ گڑیاں دیکھی وہ پیٹروش کا جسے کہتے ہیں وہ آپ کھولیں تو ایک گڑیاں میں سے کئی گڑیاں یہ نکلتی آتی ہیں بلکل اسی طرح وہ اپنے بادشاہوں کو اس میں رکھ کے پھر وہ پیرامیڈز میں ڈالتے تھے تین پیرامیڈز ہیں بہت بڑے بڑے قاہرہ کے قریب گیزہ میں اور وہاں پر بھی یہ ہے اور جو لوگ اندر گئے ہیں بہت باریک سا انٹرنس ہے میں بھی گیا تھا اندر تھوڑی دیر کے لیے لیکن میں پھر زیادہ جلدی باہر نکل آیا کیونکہ بڑا کلاؤس ٹو فارق پہ گئے اس میں سٹیپس بنی ہوتی ہیں باقاعدہ یوں سمجھ لیجے کہ جو انسائیڈ آف دی پیرامیڈ ہے وہ پورا ایک محل ہے کہ اس میں سٹیپس بنی ہیں پھر تھوڑا سا ایک راستہ بنتا ہے دوسرا راستہ بنتا ہے کنگ کی چیزیں وہ اس زمانے میں بلیف تھا کہ وہ جب مر جاتا تھا بادشاہ تو وہ ایک دوسری دنیا کے سفر پہ نکلتا تھا اور سفر کے یہ لوازمات اس کے پیرامیڈز میں ہوتے تھے تو فرائن کی ممیز جو ہیں ابھی بھی ہیں کچھ موجود جی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے فیرون کا ذکر ہے وہ تو دوبا تھا تو اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پرامیس کیا کہ رہتی دنیا تک اس کو عبرت کا نشان بنا کر رکھے گا تو اس کی بھی ممی پر ریزرڈ ہے رامسیز دی سیکنڈ گمان کہا جاتا کہ یہ وہی فرائن تھا ویسے بھی اور کئی ممیز ہیں جو ضروری نہیں ہیں کہ بادشاہوں کیوں عام لوگوں کی بھی ممیز ملی ہیں کیونکہ ہر شخص جو بھی افورڈ کر سکتا تھا وہ اپنی قریبی رشتدار کی لاش کو جب وہ فوت ہو جاتا تھا اس کو اسی طرح سے بہمونت کرتا تھا کیونکہ بلیف سب کا ایک تھا کہ اس کو جانا ہے ویسے احرام کے اندر نہیں ہوئے چھوٹے موٹے مغبروں میں اس طرح کے ذکر کے جی چھوٹے کئی کئی وہ ہیں آپ کے پیرامیٹس چونکہ یہ تین بڑے مشہور ہو گئے اس وجہ سے سب لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس پیرامیٹ کے برابر میں ہی آپ کی ہے وہ ایک سفنکس کے فگر جو آدھی ہیومن ہے آدھی اینیمل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ گارڈ کر رہی ہے ان کا بلیف ہے کہ وہ گارڈ کر رہی ہے اور ہر مغبرے کے سامنے جب دروازہ کھلتا ہے تو اس میں بھی ایک لمبی چونچ والا ایک آپ کو شخص نظر آئے گا جس کی جس کی باڈی ہیومن بینگ ترہ ہوگی ہیڈ کسی اور کا طرح ہوگا وہ ان کے گارڈ ہیں ان کے گارڈ ہیں اور باقیدہ ہیرو گرافی میں جو ان کی آنکھ بنی ہوتی ہے وہ ساری ایک لینگویج ہے اور اس کو سیکھنا مشکل نہیں ہے وہاں ایجپ میں ایجپ میں اچھی بات یہ ہے کہ جو گائیڈز ہیں وہ بہت پڑے لکھے ہیں اور انہوں نے تورسٹ گائیڈ کو ایک باقیدہ پروفیشن کا درجہ دیا ہے ہر آدمی اٹھ کے گائیڈ نہیں بن جاتا بلکہ وہ باقیدہ ایک پروفیشن ہے اور مختلف زبانوں میں ہے اور بلکہ میں پوری ہسٹری پڑھتا ہوگا جی جی اس کو باقیدہ تعلیم دی جاتی ہے اس بات کی کہ آپ نے کیا بتانا ہے کیونکہ یہ اسی سے ٹورزم پھر بڑھتا ہے کیونکہ آپ کا اشتیاخ ہوتا ہے اور پھر آپ میں تو تقریباً ایک درجن دفعہ جا چکا ہوں اس لیے کہ اتنا بڑا ملک ہے یہ کہ آپ ایک وزٹ میں آپ نہیں جا سکتے اور پھر یہ پھیلا ہوا ہے تو کب ایک دفعہ آپ الیکزنڈر جائیے ایک دفعہ ہرگاڈا جائیے ایک دفعہ کرناک جائیے ایک دفعہ آسوان جائیے تو پھر تب ایک دفعہ قاہرہ جائیے تب جا کے پھر ایک طرح سے آپ کو ایک پکچر امرج ہوتی ہے کہ ایجیپٹ کیا ہے کرناک کا ذکر آپ نے کیا پہلے بھی ہم بات کر چکے تھے اس کے علاوہ بھی کچھ اور جگہیں ایسی ہیں آپ میں مجھے یاد دلایا کہ کرناک میں ایک سب سے بڑا ٹیمپل ہے جو ایک فی میل خاتون فیرون بلکہ فیرونہ کہیں گے اس سے منصوب ہے خواتین بھی فیرون ہوتی تھی نہیں ہوتی نہیں تھی یہ ان کے اس میں جو ان کی رولز تھے اس میں فیرون صرف میل بیٹا جس طرح بادشاہوں کے ہاں ہوتا ہے وہی ہو سکتا تھا پروجینی جو میل پروجینی ہیں لیکن یہ ایک ایسا فیرون تھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی اس نے بڑی کوشش کی اس کی صرف ایک خاتون اولاد تھی لیکن اس جو خاتون تھی اس میں بہت سارے کریکٹرسٹکس تھے بلکل بہادری اس میں تھی لڑنا وہ جانتی تھی ذہین تھی تو اس نے برول توڑ کے اپنی بیٹی کو فیرون نامزد کیا اور وہ فیرونہ رہی اس کا نام چھا اس کا نام چھا ہاتھ شیپ سوت مشکل نام ہے ہاتھ شیپ سوت اور کہتے ہیں کہ اس نے ٹریڈ کی ملکہ سومالیا کی ملکہ کے ساتھ پونٹ لینڈ کی ملکہ جو تھی سومالیا کے تین حصے انشاءاللہ سومالیا پہ بھی پروگرام کریں گے کیونکہ میں وہاں جا چکا ہوں غالباً آپ بھی گئے ہیں تو سومالیا کی جو اس سومالے میں پونٹ لینڈ ریاست تھی وہ بہت امیر ہوا کرتی تھی اور ان کے جہاز چلتے تھے تو وہ جہاز آتے تھے ہاتھ شیپ سوت کے زمانے میں ایجپ اور یہاں سے ان کی تجارت ہوا کرتی تھی تو اس کا بہت بڑا ٹیمپل ہے جو کہ ابھی بھی ٹورسٹ جاتے ہیں تقریباً دو تین گھنٹے لگتے ہیں آپ کو اس ٹیمپل میں مختلف جگہوں پہ جا کے دیکھنے میں اور گھومنے میں تو بڑی انٹریسٹنگ جگہ ہے میری تو ایڈوائز یہ ہوگی کہ اگر آپ ایجپ جائیں یا ناظرین جو انشاءاللہ ایجپ جانے کا ارادہ رکھتے ہوں گے یا جانے والے ہوں گے گائیڈ ضرور رکھیں ہو سکے تو ٹیکسی والے کو گائیڈ کر لیں وہاں ٹیکسی والے بھی آدھے گائیڈز ہوتے ہیں زبان سمجھ لیتے ہیں وہ ٹیکسی والے تو سمجھ لیتے ہیں گائیڈز بھی سمجھ لیتے ہیں عام آدمی نہیں سمجھتا اگر آپ کو عربی آتی ہے تو پھر تو آپ کے توبارے نہیں آ رہے ہیں پھر آپ عام لوگوں کی طرح بھی جا سکتے ہیں بلکہ آپ کا میوزیم کا ٹیکٹس آدھا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ وہاں پہ ٹیکٹس فارنرز کے لیے الگ ہیں میوزیمز کا اور ساری تاریخی جنگوں کا اور لوکلز کے لیے رکھے عربی آتی ہے آپ لوکلز کی لائن میں کھڑے کہیں مجھے دو ٹیکٹس چاہیے وہ آپ کو لوکل ترنسی میں آپ کو دے دے گا اور آپ کے فائدہ ہی فائدہ ہے اور سعودی عرب اور یوئی وغیرہ کی عربی میں کچھ فرق ہے جی ایجپ میں دو طرح کی عربی پھولی جاتی ہے ایک تو ہے جو جسے آپ کہیں گے لغت الفوسہ بالکل جیسے لکھنو والی اردو ہے فوسہ والی ایسی ہے جو پوری دنیا میں سٹینڈرڈ ایکی ہے اس کا بلکہ آپ یوں سمجھ لیجے کہ ایجپٹ کی عربی دنیا کی کسی عرب ملک میں رونگ نہیں ہو سکتی وہ ہمیشہ اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے جو کہ پھر دوسرے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری جو ہے وہ کلوکیل ہے جو کلوکیل ہے جو عام آدمی بولتے ہیں روز مرہ اور لازمی بات ہے اتنا بڑا ملک ہے ڈائلیکٹ سپی چینج ہوتے ہیں تو دو درہ کی عربی ہیں بولی جاتی ہیں لیکن you can never go wrong اگر آپ سٹینڈرڈ عربی اگر آپ نے سیکھی اور آپ وہ بولیں تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں وہاں پر بلکہ آپ سے انگیج بھی کرتے ہیں اور آپ کو بہت ساری انسائٹس ملتی ہیں جو کہ عام ٹورس کو نہیں ملتی کیونکہ وہ گارڈ کے اور گائیڈ کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں کہ وہ جو بتا دے بس سن لیا جو نہیں بتا ہے نہیں سنا تعلیم کا وہاں پر عام لوگوں کے لیے کیا سلسلہ ہے تعلیم وہاں پہ اچھی ہے لیکن اب چونکہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہو گئے ہیں کہ ترشیری ایڈوکیشن پوسٹ گریجویٹ ایڈوکیشن وہ باہر ہی اچھی ہوتی ہے کیونکہ اب ہمارے پاس وہ اسلامی دنیا میں وہ علوم نہیں رہے اس کے سائنس کے تیکنالوجی کے جو ہمارے ہی ملکوں میں ہی ملے تو وہ تو پھر ترشیری ایڈوکیشن کے لیے ایجپشن ڈیپلومیٹس ہوں یا ایجپشن سائنٹسٹ ہوں یا سب کے سب باہر جاتے ہیں لیکن یونیورسٹی لیول تک اچھی ایڈوکیشن ہے اور آبادی زیادہ ہے دیریز ایڈوکیشن اچھا میں نے دیکھا ایک متحدہ ابھی امارات میں یا سوزیرے وغیرہ میں بہت سا بڑی تعداد میں جو مصری لوگ ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں ایک سویکٹریٹ کے طور پر تو سنا ہے کہ بڑی تعداد جو ہے وہ ملک سے باہر رہتی ہے جی یا روزگار کا مسئلہ ہے کیونکہ ایڈپٹ کوئی بہت بڑا ڈیولپٹ کنٹری تو نہیں ہے تو بالکل جس طرح پاکستان بنگلہ دیش انڈیا سے لوگ نکلے ہوئے ہیں ایک بڑی تعداد یا فلیپین سے نکلے ہوئے ہیں ایک بڑی تعداد ایڈپشنز کی گلف کنٹریز میں میڈلیسٹ میں منیجیریل پوزیشنز پہ ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ لوگ دوسرے ایکسپیٹریٹس کی نظبت زیادہ بہتر ہیں اگر آپ ایک سعودی عرب میں فر انسٹنس ایک ہوتل میں جائیں گے تو آپ کو جو سامان اٹھانے والا جو سامان بردار آدمی ملے گا وہ شاید آپ کو سب کانٹینٹ سے ملے گا لیکن ہوتل کا مینجر اور بینکوٹ مینجر آپ کا اکاونٹنٹ وہ آپ کو ایڈپشن ملے گا تو ایڈپشن ملے گا تو ایڈپشن ملے گا اس پہ میر خیال ہے ایک تو زبان کا ابھی ان کو ہوگا کہ ان کی زبان چونکہ وہ ہی ہے تو بہتر زور پر اس کو ایکسپیٹن کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں خوری سے ایڈوانٹیج ہے لیکن دیر آر کوالیفائیڈ پیپل ہاں ہاں اور کوالیفائیڈ بھی ہوتے ہیں کہ وہ سکتا ان کی ٹریننگ اور تربیت بھی اس چیز کی ہوتی ہو ایک ٹپ آپ کو اور دینا چاہتا ہوں بلکل وہ یہ کہ ہم لوگ اکسر آج کل زمانے یہ سارے کا سارا سوشل میڈیا کا ہے اور فوٹو گرافز کا ہے تو بہت سارے ٹوریسٹ ٹیمٹیڈ ہوتے ہیں کہ جاتے ہی ساتھ دھڑا دھڑ فوٹو سے لینا شروع کر دیں بعض ممالک تو بڑے سنسٹیف ہیں اگر آپ ممالک میں جا کے فوٹو لیں گے تو وہ ان کو پتہ نہیں کیا محسوس ہوگا وہ پولیس والا بھی آپ کو روک دے گا ایک دو دفعہ مجھے ہوا تھا کہ میں روک دیا گیا تھا تیونس میں روک دیا گیا تھا لیبیا میں بھی لوگ بڑے سسپیسٹیو جانتے ہیں ایجپٹ میں لوگ یوسٹو ہیں لیکن اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فوٹو لینی ہے تو آپ پہلے اس سے پوچھیں جگہوں کی لیں گے اگر سنسٹیف جگہ ہے گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے تو آپ کسی پولیس والے سے پوچھ لیجئے کسی شخص کی دکان کی لے رہے ہیں تو آپ دکان والے سے پوچھ لیجئے کیا ملی سکتا ہوں اور اگر آپ کا ارادہ اس کو پوسٹ کرنے کا ہے فیس بک پہ کیونکہ پھر ایک دفعہ جو یہ پوسٹ ہو گئی تو پھر کہاں سے کہاں نکل سکتی ہے کوئی اخبار بھی اس کو چھاپ سکتا ہے کوئی ٹیلیویجن سٹیشن اس کو تو بہتر طریقہ ہے کہ آپ اپنا کاپی رائٹ اسٹیبلش کر لیں اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے اجازت دیتے ہیں فوٹو لینے کی تو آپ فوٹو لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا ٹپ دے دیں اچھا ایک دفعہ آپ نے ٹپ دے دیا تو وہ آپ کا اس پر کوپی رائٹ اسٹر کیونکہ ہی ہے زگریٹ کہ آپ نے اس کی تصویر لی ہے اور آپ سے اس نے پیسی لے لی ہے ناظرین مصر پر بات چیت چل رہی تھی وقت ختم ہونے کو آیا بات ختم نہیں ہوئی انشاءاللہ آئندہ کبھی کسی پروگرام میں پھر ہم اس موضوع پر بات کریں گے آج کی اس محفل سے اپنے مزوان آبید علی بیگ اور جناب سید صرف الدین کو اجازت دیجئے خدا حافظ